سیئے صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں سیئے صاحب کیسا ایکسپیرینس بنگلہ دیش ویڈ نگران شورا الحمدللہ وہی کہتے نا کہ شیر اتار جہاں جاتے ہیں ما شاء اللہ وہاں پہ دمال مچا دیتے ہیں اور ایک مطلب ان کے ساتھ سفر میں یہ دیکھا ہے کہ جو پین ہے امت کا مطلب وہ ایک بالکل یہ انفرادی چیز ایسی مطلب ایک انوکھی چیز ایسی ہے کہ جو ہر وقت رہتا ہے ان کے ساتھ کچھ کا ہوتا نہ آیا اس کے بعد چلے گئے لیکن جہاں بھی ان کی گفتگو دیکھی سفر میں بھی ایک امت کا پین نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اصلاح کی جائے کس طرح ان کو گناہوں سے بچایا جائے اور کس طریقے سے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اب بھی یوکے آئے تھے بچھلے دنوں تو وہاں بھی جہاں پر جس طریقے کی حاجت ہوتی ہے نیڈ ہے وہی نگران شورا ویجن دیتے ہیں وہاں کے ذمہ داروں کو کہ یہ چیز کرنی ہے تاکہ یہاں پر یہ جو ہماری مسلمان کمیونٹی فیس کر رہی ہے ان کے لیے آسانیاں دی جا سکے جہاں اسکولوں کی چیز ہے وہاں پر اسکول کی حوالے سے جہاں پر جو ہے ویلفیر کا کام ہے تو ویلفیر کے حوالے سے جہاں مساجد مداریس جامعہت المدینہ تو ایک بالکل یعنی کہ ان کے ساتھ سفر کرنے میں تو کہتے ہیں نا ہر وقت بیٹری چارج رہتی ہے اور پھر وہ بیٹری اللہ کرے چارج ہی رہے بنگلہ دیش والوں کی محبت دعوت اسلامی سے بہت کمال کی محبت ہے مطلب ایک تو اجتماع ہوتا ہے مطلب بنگلہ دیش کی کہیں کہ ان کی سخت سردی کا ٹاپ کا دن تھا جو یہ جمعیرات کو گزرا اور ڈھاکہ یعنی کہ کراچی کی ٹریفک اور عبادی کچھ بھی نہیں ہے جو ڈھاکہ کی ہے اور آپ گئے تھے دس کلومیٹر کا سفر ڈھائی گھنٹے میں ہوتا ہے میں تو ڈھاکہ پہ موٹر سیکل پہ گھومتا ہوں میں نے تو تیہ کر لیا کہ میں نے وہاں ٹریفک میں جو فسنا ہی نہیں ہے بہت خطرناک ٹریفک اور اس میں آپ فس گئے تھے پتہ چلا بڑی مشکل سے پہنچے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سفزادہ آپ ہی نے کیا ہے تو نیویگیشن کہیں نہ کہیں پہنچاتا ہے پاکستان میں میں بھی سفر کرتا ہوں نیویگیشن پانچ دس منٹ آگے نیچے کر کے پہنچا دیتا ہے میں نے فیلال دنیا کا وہ واحد ملک دیکھا ہے بلکہ وہ ڈھاکہ کا شہر دیکھا ہے ایک گھنٹے نیویگیشن بتا آتا ہوں ڈھائی گھنٹے میں پہنچے ہیں کیا بات ہے لیکن وہاں پہ بھی اسلامی بھائیوں کو جو جذبہ یعنی اتنی ٹریفک ہے دو ڈھائی گھنٹے سے پہلے آپ پہنچیں گے ایک ہی شہر کے اندر دس کلومیٹر گیا پھر بھی اتنا زبردست کام اتنا جذبہ اور ڈھاکہ نے جو اجتماع کیا سردی میں سخت سردی کے اندر ایک تعداد تھی اور اوپن گراؤنڈ کے اندر یہ بھی مثالی اجتماع تا ہوتا ہے کیا بات یعنی چلے بھائی ہم آج تک کہتے تھے کہ یوکے اور منگلہ دیش میں تنظیمی کاموں میں مقابلہ ہے تو میرا خیال ہے منگلہ دیش آگے ہے ابھی یوکے کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے لیکن آبادی بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سارے بلک ہمارے ہیں بھائی جو بھی آگے بڑھے گا دینی کام میں آگے بڑھے گا اور فائدہ ہوگا ناظرین ایک بار پھر اسکوربورٹ دیکھتے ہیں اور ہاں آپ کو حدیث بھی تو بتانی ہے پہلے اسکوربورٹ دکھائیے گا